کیسے ہیں آپ سب لوگ انشاءاللہ خیریت سے ہوں گے آج میں ہیدر آباد کی بہت ہی مشہور ڈش قیمہ کھچڑی کھٹا کی ریسپی لے کر آئی ہوں انشاءاللہ آپ لوگوں کو ضرور پسند آئے گی اور بہت ہی ایزی طریقے سے میں آپ کو بتاؤں گے کہ آپ لوگ بہت ہی آسان طریقے سے بتاؤں گے آپ لوگ کے سمجھ میں آ جائے گا اور بنانا آپ لوگ کے لئے بہت ہی ایزی ہو جائے گا تو سب سے پہلے ہم لوگ شروع کریں گے قیمہ بنانا قیمہ کیسے بناتے ہیں چلیے دیکھتے ہیں اور اس کے لئے کیا کیا چیزوں کی ضرورت ہے سامان دیکھ لیتے ہیں ہم لوگ اس کے لئے یہاں میں نے دیکھے قیمہ لیا ہے آدھا کلو آپ مٹن یا بیف کسی بھی چیز کا قیمہ لے سکتے ہیں اور یہ ٹماتر لیا ہے میں نے تین میڈیم سائز کے ٹماتر ہیں اس کو میں نے گریٹ کر لیا اس سے چھل کا آلگ ہو جاتا ہے بہت ہی آسانی سے کچھ سابت مسائلے لیا ہے کھڑے تیش پتہ ہے دو تیش پتہ تین چھوٹی لائچی چار پانچ لاؤنگ ہے دو ٹکڑے دالچینی کے دو چمچ یہاں میں نے لیسن لیا ہے فریش لیسن اس کو قدوکش کر لیا ہے گریٹ کر لیا ہے یہ ادرک ہے یہاں فریش ایک انچ ادرک کا ٹکڑا ہے اس کو بھی گریٹ کر لیا ہے دو چمچ لال مش پاورڈر ہے ہاف ٹی اسپون ہلدی پاورڈر ہے ون ٹی اسپون زیرہ پاورڈر ہے اور ون ٹی بل سپون دھنیا پاورڈر ہے اور یہاں دو بڑے بڑے پیاس لیا ہے میں نے سلائس کر لیا ہے اس کو پانچھے ہری مرچ ہے اس کو سلٹ کر لیا ہے تھوڑی ہری دھنیا کے پتے لیا ہے میں نے نمک کالی مرچ پاورڈر تھوڑا گرم مسالہ اس کو بعد میں ڈالیں گے ہم لوگ چلیے قیمہ بنانا شروع کرتے ہیں یہاں میں نے دو بڑے چمچ تیل لیا ہے اس کو گرم کر کے پورے کھڑے مسالے جو لیا ہے وہ ڈال دیں گے ہم لوگ تھوڑا سب پھوٹ جانے کے بعد مسالے اس میں سے خوشبو اس میں سے آ جاتی ہے پھر آدھی پیاس ڈالوں گی میں آدھی پیاس کو میں گولڈن کر لوں گے اور باقی بعد میں آدھی پیاس میں کچھی ڈالوں گی اس سے کیا ہوتا ہے تھوڑی پیاس گل جاتی ہے اور تھوڑا کچھی والی بعد میں ڈالنے سے اچھا مسالہ تیار ہوتا ہے فرنٹس آپ لوگوں کو میری ریسی بھی ذرا بھی اچھی لگتی ہو تو پلیس میری ویڈیو کو لائک کیا کریں کمنٹ کریں اس میں اچھا اچھا کمنٹ کر دیا کریں اور اپنے فرنٹس میں ریلیٹیوز میں سب کو اس کو شیئر بھی کر دیا کریں جن کو بھی سیکھنا ہے یہ ہیدربادی ڈیش جو بنانا چاہتے ہیں ان کے لئے ایزی ہو جائے گا پیاس دیکھیں گولڈن ہوں گے میں نے کیمہ اس میں ڈال دیا ہے کیمہ کو میں نے دھو کر چھنڈی میں رکھ لیا تھا جس سے اس کا ایکسٹرا پانی جو ہوتا ہے وہ نکل گیا تھا اب اس کو تھوڑا بھون لیں گے صرف کیمہ کو میڈیا فلم پر اس کو بھوننا ہے اچھا سوتے کر لینے کے بعد اس میں بعد میں ہم لوگ لیسا ندرک ڈالیں گے تھوڑا سا اس کو بھوننے کے بعد ہیدرباد کی ڈیش تو دیکھیں سارے لوگ پسند کرتے ہیں کونے کونے میں ورڈ میں پورے دنیا میں مشہور ہے ہیدرباد کی ڈیشیں اب یہاں میں نے دیکھیں لسن ڈال دیا ہے اب ادرک ڈال دوں گی اس کی quantity تو میں پہلے آپ لوگوں کو بتا چکی ہوں دونوں کو ڈال کے اچھی طرح تھوڑا سا بھون لیں گے پانچ منٹ تک کیمہ میں سے جو پانی ریلیس ہوگا وہ بھی بھونتے بھونتے سک جائے گا اور لسن ڈڈرک کے بھون بھی کچھے پندوڑی جو بھون رہتی ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی اور کیمہ بھی ہمارا بھون جائے گا اس کا پانی بھی سک جائے گا میڈیم فلیم پر لیکن کرنا ہے اس کو اب اس میں میں نمک ڈالوں گی ایک چمچ اس کو میڈیم فلیم پر ہی بھوننا ہے دیکھیں آپ بہت تیز آنچ پر بھونیں گے تو پانی جلیلی سک جائے گا پھر یہ لگنے لگے گا برتن میں اب اس میں دو ڈھائی چمچ میں نے لائلوش پاورڈر لیا ہے وہ ڈال دیا ہے حلدی پاورڈر دھنیا پاورڈر اور زیرا پاورڈر یہ پورے پاورڈر مسالے ڈال کر اچھی طرح اس کو بھونیں گے اب تھوڑا سا مسالہ بھی بھون لیں گے اور جو بچا ہوا پانی ہے وہ بھی اس کا سک جائے گا یہ گوشت اور قیمے کا جو بھی پانی نکلتا ہے اس کے اندر سے تو وہ سک جانے بھوننے سے وہ سک جاتا ہے تو ٹیسٹ اچھا آتا ہے یہاں کالی مش کا پاورڈر ایک چمچ ڈالوں گے میں اب اس میں میں تھوڑا دو آلو میں نے کٹ لیا تھا اور تھوڑی مٹر ہے فروزن مٹر نہیں یہ میرے پاس فریش مٹر تھی میں نے اس کو فریز میں رکھا ہوا تھا فروزن کر کے اگر آپ آلو نہیں بھی ڈالنا چاہتے ہیں تو آپ اس کو اسکپ کر سکتے ہیں کوئی مسئلہ نہیں ہے صرف قیمہ اور مٹر بھی بنا سکتے ہیں یا پھر پلین قیمہ بھی بنا سکتے ہیں اب اس میں میں ٹامٹر ڈال دوں گی جو گریٹ کر کے رکھا تھا میں نے قیمہ کو زیادہ گلانے میں تو وقت لگتا نہیں ہے تو اس لئے اس کے ساتھ میں نے آلو بھی ڈال دیا تھا ایک پریشر میں فٹ سے ہو جائے گئی ہے اور آلو کی سائز بہت بڑی مت رکھی ہے آپ لوگ نے تو پھر گلانے میں وقت لگے گا اور قیمہ جلدی ہو جائے گا اب یہاں پر جو بچی ہوئی پیاس تھی اور ہری مش وہ میں ڈال دوں گی ڈال کے اچھا مکس کر لینا ہے اس کو پورا یہ ساری چیزیں مکس کر کے تھوڑا بھون لیا ہے میں نے بھوننے کے بعد اس کو ایک ڈھکان بند کر کے ایک پریشر لگا دیں گے صرف چار پانچ منٹ کے لیے فل پریشر آ جائے گا کوکر میں گیس کو بند کر دیں گے اور اس کو چھوڑ دیں گے ڈال کے مکس کر دیں گے یہ گرم مسالہ پاورڈر ون ٹی سپون یہ قیمہ ہمارا دم پر رکھ دیا اب یہ تیار ہے اب نیکس ریسی بھی کھچڑی کی شروع کرتے ہوں اس کے لیے چلیے دیکھ لیتے ہیں کیا کیا سامان چاہیے یہ میں نے دو ڈبا چاول لیا ہے جس نام سے آپ لیں گے چاول لیں گے پھر اس کا ہاف ڈال لیا ہے دو ڈبا چاول میں ایک ڈبا ڈال ایک پیاز سے سلائس کر لیا ہے تھوڑے کری پتے پانچھے ہری مرچ ہے لیسے ندرہ کا پیس دو چمچ لیسے ندرہ کا تھوڑی سی ہلدی half ٹی سپون تھوڑی سی دہی لیا ہے half کٹوری ہے وہ اور تھوڑے کوت میر اپودینہ کے پتے دھو کر باری کاٹ لیا ہے تو چلیے شروع کرتے ہیں کھچڑی بانانا اب کھچڑی جو ہے تو ریفائن آئل تھوڑا سا ڈال لیں گے کوئی بھی آپ کے پاس جو یوز کرتے ہیں اس میں پھر ثابت مسالہ یہ ڈال لیں گے تیش پتہ لانگ کالی مرچ بڑی لائچی اور شہ زیرہ یہ ڈال کر تھوڑا سا چلا لیں گے پھر اس میں کری پتہ ہری مرچ اور پیاز ڈال کر تھوڑا سا سوفٹ کر لیں گے پیاز کو گولڈن نہیں کرنا ہے وہ تھوڑا سا ہو جائے گی بس کافی ہے اتنی اب دیکھیں یہاں لیسا ندرک ڈال دیں میں نے پیاز دیکھیں گولڈن نہیں کیا ہے بس ایک تھوڑا پنکش ٹائپ کی ہو گئی یہ پیاز بس لیسا ندرک ڈال کر اس کا کچھپن جانے تک اس کو بھون لیں گے اب اس میں میں ہلدی پاورڈ ڈال دوں گی تھوڑا اب دہی ڈالوں گی اچھا پہلے بیٹ کر لیجیگا مطلب دانے دانے والی دہی نہ رہے اچھا پھیٹ لینا ہے دہی کو چکنی سمودھ ہو جانے چاہیے اور دہی ڈالنے کے ٹائم گیس کی فلیم کم کر دیں چاہیے تو دہی پھڑ جاتی ہے پھر دھنیا پدینہ کے پتے جو رکھیں وہ تھوڑے سے ڈال دوں گی اس کو اچھا مکس کر لینا ہے نمک ڈال دیا میں نے ایک چمچ دو چمچ اب وہ ڈال چاول جو میں نے دھوک کر بھگا کر رکھا ہوا تھا اس کو میں نے چھنڈی میں چھان لیا تھا پھر اب اس کو ڈال کر تھوڑا سب بھون لیں گے اب جتنا چاول ہے اس کا ڈبل پانی ڈالوں گی جس ناب سے آپ چاول لے رہے ہیں اسی ناب سے آپ پانی بھی ڈال لیں تو یہ برابر ایکول بلکل اترتا ہے نہیں تو چاول گیلا ہو جائے گا پانی زیادہ ہو جائے گا تو پھر وہ اچھا نہیں آئے گا ٹیکسچر اس کا ہیدر آباد کی کھچڑی کی ایک خاص بات یہ رہی تھی کہ اس کے چاول بلکل الگ الگ کتانا الگ ہوتا ہے نورتھ میں دیکھئے جو کھچڑی بناتے ہیں اس میں اچھا گلا دیتے ہیں بلکل دال چاول پورا مکس ہو جاتا ہے لیکن یہ ساؤتھ انڈینز جو کھچڑی بنتی ہے ہیدر آباد کی اس میں پورے چاول اور دال ایک ایک دانا الگ الگ رہتا ہے میں ویسے ہی آپ لوگوں کو بنا کر دکھاؤں گے انشاءاللہ یہاں دیکھیں اب تھوڑا سا پانی ہے پھر اس کو میں ڈھکن ڈھاک کر رکھ دوں گے یہاں دیکھیں پانی پورا سوگ گیا ہے ذرا سبز خالی نیچے رہ گیا ہے وہ پانی اب اس کو جب میں دم پر رکھ دوں گی تو وہ پانی ہے وہ بھی چاول دیکھیں یہاں گل گیا ہے میرا چاول گلنے کی پہچان گیا اگر چاول کچھا رہتا ہے تو وہ ٹوٹتا ہے اور اگر میش ہو جاتا ہے تو وہ گل چکا ہے اب یہاں اس کو دم پر رکھیں سائٹ رکھ دوں گی اب ہم لوگ نیکس ریسیپی کی طرف بڑھتے ہیں وہ ہے کھٹٹا اس کو تل کا کھٹٹا بھی بولتے ہیں اب چلیئے اس کے لئے دیکھ لیتا ہوں کیا کیا سامان چاہیے یہ املی لیا ہے اس کو بھگا لیا ہے بعد میں ملکے کو اس کا چھان کے پلف نکال لیں گے یہاں پانچ ٹیبل سپن میں نے تل لیا ہے وائٹ تل ہے یہ کچھی ہے مونی بھی نہیں ہے اس کو اب یہ بھی روست کروں گے اور بعد میں یہ سامان ہم جو چاہیے اس کو بتا دیتی ہوں بھگھار کے لئے کری پتہ ہے ایک پیاں سے سلائس کر لیا ہے لہسہ ندھ رکھیں پھر رائی ہے تھوڑی ہاف ٹی سپون تین لال میر شیک سابت کھڑی ہوئے تھوڑا کری پتہ ہے ہم لوگ مونگ فلی کو روست کر لیں گے اس کو بھون لیں گے ڈرائی ڈرائی روست کرنا ہے بہت تیز فلیم پر نہیں کرنا نہیں تو جل جائے گی اور اندر سے کچھی رہ جائے گی میڈیم فلیم پر ریگولر چلاتے ہوئے اس کو روست کر لیں گے مونگ فلی بھوننے کی یہ پہچان ہے کہ دیکھئے اس کا بیچ میں سے پھٹنے لگے گی پٹ پٹ کے آواز آئے گی چھلکے پھٹ کے اس کے الگ ہو جائیں گے یہ ہماری مونگ فلی بھون چکی ہے اس کو ایک الگ برتن میں نکال لوں گے سیم برتن میں میں پین میں اس میں اب تل ڈالوں گے مونگ فلی سے زیادہ تل اس میں پڑھتی ہے کیونکہ تل کا کھٹا ہے یہ تل کو ایک دم میڈیم سے بھی کم فلیم رکھیں اس کو روست کر لینا ہے اس کی بھوننے کی یہ پہچان ہے کہ یہ پھول اس کے اندر جو مویسٹ ہوتا ہے وہ اسے پھولتی ہے پھول کے پٹ پٹ بول کے پوری چھٹکتی ہے جب پٹ پٹ بولنے کی آواز آنے لگے تو اس کی فلیم اور کم کر دی جائے بلکل لو پر آپ اس کو روست کریں گے تو بہت ہی اچھا ہوگا ٹیسٹ بہت اچھا ہوگا اس کا یہ پھول پھول کے گول گول جیسے ہو جاتی ہے تھوڑا میں نے گیس بن کر دیا ہے پین کی جو گرمی ہے دیکھیں اسی سے ہو رہا ہے وہ پین گرم ہوتا ہے اب یہ دونوں چیز ہو گئی ہے مونگ فلی کو میں نے چھلکا نکال لیا ہے دیکھیں اس کا اس کو مل کے اور جھاڑ لیں گے تو چھلکا پورا الگ ہو جائے گا اب مونگ فلی اور تل جھاڑ میں ڈال کر اس کو گرائن کرنا ہے پتلا پیسٹ بنانا ہے اس کا باریک بلکل یہاں املی کو میں اس کو مل کے اس کا چھاند کر پلپ نکال لیں گے پورا تل کیاپس اپس اپ لوگ ویڈیوویں پلیز پوری واش کیا کریں اس کیپ نہ کیا کریں ہم لوگ بہت مہنت کرتے ہیں ان ویڈیوو کے پیچھے اگر آپ بہت ہو رہے ہیں پوری نہیں دیکھ رہے ہیں آپ لگا کے چھوڑ دیں اب یہاں دیکھئے میں نے جو تیل اور اونگ پھلی کا پیسٹ بنایا تھا اس کو ایک پوٹ میں جس میں ہمیں کھٹا تیار کرنا ہے اس میں ڈال لوں گے پھر املی ڈال کے املی کا جو پانی پلپ جو ابھی نکالا ہے آپ نے اس کو مکس کر کے اس کو دیکھیں گے کتنا کھٹے کی ہمیں ضرورت ہے وہ جار کا میں نے دھو کے پانی بھی اس کا ڈال دیا اس کو پتلا ہی رکھتے ہیں گاڑا نہیں رکھتے ہیں یہاں پیاز سلائسز کی ہوئی جو پیاز تھی وہ میں نے ڈال دیا مکس کر دوں گے اس میں اب اس کی بغہر کی تیاری کر دیں 1 ٹیبل سپون آئل ڈال دیں گے تقریباً پھر اس میں زیرہ رائی اور لال مرچ اس کو بھون کے گیس بند کر دیں گے اس میں کھٹا ڈال دیا ہے میں نے جلسہ نہ درک گیس بلکل بند ہے اب اس کی گرمی میں ہی وہ پک جائیں گے پورا اب اس کو چٹنی کے اوپر ڈالوں گے کتنا اچھا لگ رہا ہے یہ کھٹا ہمارا بن کے رڈی ہو گیا ہے اب چلیے کھچڑی دیکھ لیتی ہوں کیسی ہوئی ہے دیکھنے میں تو بہت اچھی ہے انشاءاللہ کھانے میں بھی بہت اچھی بنی ہوں آپ لوگ بانے گی میری تو بہت اچھی بنی دیا خاندلہ سب کو بہت پسند آئی گھر میں بچوں کو میرے مجھے بھی بہت اچھی لگتی ہے ہیدر آباد کی کھچڑی اور کھٹا اور پلس کی ماں یہاں تو رمضان میں سہری میں ضرور بنتی ہے ہوتلوں میں ضرور ملتی ہے یہ یہاں کی فیورٹ ڈیش ہے یہ یہ تل کا کھٹا ہے قیمہ ہے یہ اور یہ دیکھیں آپ کھچڑی تینوں چیز ہماری ریڈی ہو گئی ہے دیکھیں انشاءاللہ آپ لوگ بھی بنائی اس طرح کے سے اور اپنے گھر میں ضرور بنائی ہے کھائیں کھلائیں سب کا دل خوش کریں دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اچھا لگے تو کمنٹ میں ضرور بتائیں مجھے فیڈ بیک اس کا کہ آپ لوگوں نے بنایا تو کیسی بنی اس کا فیڈ بیک آپ لوگ کمنٹ میں ضرور دیں پلیز اور دعاوں میں مجھے یاد رکھیں انشاءاللہ پھر جلد ہی آنگی نیکس ٹرسی پی کے ساتھ اللہ حافظ فی امان اللہ شکریہ شکریہ شکریہ